پی ٹی ایم کے جلسے اور میاں صاحب کی تقریریں لگتا ہے کہ میاں صاحب کی اوپر کسی بڑے نے ہاتھ رکھا ہے جیسے جج ارشد ملے کی ویڈیو آئے اس طرح کی مزید ویڈیو بھی سامنے آئیں گی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے آج کچھ انسائیڈ سٹوریز کے اوپر بات کریں گے کہ جن لوگوں کا جن سیاستدانوں کا سفر ملزم سے مجرم تک پہنچا اقتطام ہوا پابندیاں لگی اور یہ دھورا میار کیوں ہیں اور اس کے پیچھے گروپنگ کیا ہے اور میاں صاحب جو الفاظ کہہ رہے ہیں چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوں ایک جملہ جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس کی پوری تشریح کروں گا آپ کے سامنے اور ان باتوں کو توجہ سے سنیے گا میاں صاحب کہتا ہے میں عام آرمی کو سلیوٹ کرتا ہوں لیکن میری جنگ عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہے ان کے خلاف ہے جو ان کو لے کے آئے تھے اس سے سیدھی سیدھی مراد اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے چند بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک یا دو اداروں کی جو اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں اب دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے باکول یا باقی لوگوں کے کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو جیسے جج ارشد ملے کی ویڈیو آئی تھی پھر بشیر محمد نے انٹرویو ساریام آکے دیا اس طرح کی مزید ویڈیو بھی سامنے آئیں گی یہ پوائنٹ بھی سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں اس کے علاوہ میاں صاحب لنڈن آئے تھے لاج کے لیے مجرم ہیں ان کی اوپر پابندی لگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شک اس وجہ سے یقین میں بدلتا ہے کہ مریم بھی تو مجرم ہیں وہ آج جلسے میں جا رہی ہیں اگلے دنوں میں چار پانچ جلسی ہوں گی اگلے چند ہفتوں میں دسمبر میں کہا گیا حکومت ختم ہو جائے گی اور اگر عوامی رائے دیکھیں تو وہ بھی مجودہ حکومت کی اگینس نظر آتی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے لوگوں کے لیے کھانا پینا رہنا سب مشکل ہو چکا ہے اگر میاں صاحب کے اوپر پابندی اور مریم جو ہیں وہ مجرم ہو کے بھی جلسے میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے definitely کچھ لوگ ہیں اور میاں صاحب کے اوپر within the پاکستان کسی بڑے کی شفقت ان کو حاصل ہے otherwise کوئی مجرم ٹیلی ویژن پر نہ آسکی اور پابندی لگنی ہوتی تو سب کی اوپر لگتی کہنا کا مطلب کہ جب باجوا صاحب کی extension ہوئی ڈھائی سالوں کے لیے یا تین سالوں کے لیے تو باجوا صاحب نے ابھی اچھا حاصل وقت گزارنا ہے تو اسی حکومت کے ساتھ ساتھ باجوا صاحب بھی ختم ہو جائیں گے اب جب باجوا صاحب کی extension ہوئی تھی وہ جو ساری قصے کہانیاں ہوئے تھے اس میں بعض لوگوں کا within the army حق مارا گیا یہ پوری زندگی ہوتا آیا ہے جو طریقہ کار ہے چیف آف آرمی سٹاف کو select کرنے کا وہ summary وہ ساری چیزیں صدر اور وزیراعظم کے اردگید گھمتی یعنی کہ اس میں personal interest ہوتے ہیں اب next phase میں جب باجوا صاحب چلے جائیں گے تو اس وقت بھی جنرل فیض اور باجوا صاحب ایک page کے اوپر ہیں تو جنرل فیض اگلی لسٹ میں ہے چیف آف آرمی سٹاف بننے کیلئے اور within the army جو grouping ہے جس وجہ سے یہ پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ٹی وی کی اوپر آ رہے ہیں ایک pressure develop ہوا ہے یہ بھی بتا دوں گا ان جلسوں کا اختتام کیا ہوگا اور کیا حکومت چلی جائے گی کے نہیں جنرل فیض اس کے بعد اگلے پہلے نمبر پہ ہے آئندہ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف اور جو لوگ باجوا صاحب کی وجہ سے desert کرتے تھے اگر وہ آئندہ بھی نہیں بنتے ان کی جگہ کے اوپر جنرل فیض آ جاتے ہیں تو باقی لوگ ظاہر ہے ان کو ایک ایسا چہرہ سامنے چاہیے ہوگا جو ان merit زدہ لوگوں کو آگے لے کے آئے ایک تو یہ ایک بیسہ ویدندہ establishment دوسرا جن لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ عمران ہارڈ کو لے کے آئے تھے ان کی وجہ سے جو ہے وہ pressure ہے کہ مہنگائی ہے حکومت سے اس سے چلنے رہی سب لوگوں کو پتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو deliver نہیں کر سکے جس طرح سے وہ کہتے تھے وہ اور چیز ہے لیکن جو پہلے کے حالات تھے وہ بھی بدل چکے اور اس کا سب سے زیادہ جو pressure ہے وہ پجاب کے اندر سے ہے اور کبھی بھی establishment یہ حکومت پجاب کے اندر سے pressure کو برداشت نہیں کر سکی ان جلسوں کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں جو خان کو لائے تھے اسی طرح کے اور لوگ ان جلسوں کے پیچھے بھی ہیں اور حالات یہ دکھائے دے رہے ہیں کہ یہ جلسے پاسا پلٹ سکتے ہیں سیاسی حالات اور واقعات کا اور اس میں دیکھ لیں نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک کی ذریعہ تقریر کریں گے باقی چیزیں دیکھ لیں عوام کو ایسے حالات میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جلسے میں آئیں چونکہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو وورٹ دیئے تھے وہ خود بھی ان جلسوں میں خود اپنی مرضی سے حصہ بن رہے ہیں اور کچھ ہوا نہ ہوا جو ملک پہلے سے دیوالیا ہوا ہوا ہے معاشی ادبار سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان جلسوں کی وجہ سے مزید اس کا کچھ عمر نکلے گا حالات اس نیچ تک چلے جائیں گے کہ کچھ بڑوں کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے دیکھ رہے ہیں گرگندا ابرار پریشی کے ساتھ